بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقہ سیال ویلکم ڈو مائے نیو ویڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے جاؤں گے خوشوں کے تو اللہ کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہے سنڈے کا دن اور سبھی لوگ گھر پہ ہیں آج تھوڑا سنڈے سپیشل ہوگا یہاں پہ چھٹی ہے ادھر ہمہ جی جو ہیں آج وکھرائی سیٹ اپ بنا کے کھڑی ہیں جی پہلے تو یہ کبھی نہیں کیا آج کیا وہ جب پڑ گی ہیں مہی میں ڈانی ڈنھے روٹی پک سے روز 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 کی ہاں نہیں سنیا سرے میں ساپ کرواؤں پھر میں آپ کے کاملے سے ہی ایک سامانیاں مردانے کا ملگالا ہے ہاں نئی گندم کیاٹے کے ساتھ اگر روٹیاں بنائی جائیں تو پیٹ میں درد ہوتی ہے تو ایک تو صحیح بنتی نہیں اوپر سے پیٹ میں درد ہوتی ہے یہ چکی ماسکر کھڑے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیں آپ لوگ کسلی کے لیے نئی اور پرانی گندم میں کیا فرق ہے نئی گندم جو ہوتی ہے وہ تھوڑی گرام ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو جو پرانی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کہتی تو نئی گندم کو کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو پر اچھی طرح دھولیں پھر اس کو خوش کریں دوبارہ پیسوائیں تو پھر درد نہیں ہوگا یہ آپ لوگوں کو ایک ٹپ بھی مل گئی ہے یہ تقریباً بیس سال سے چکی کا کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں انہوں نے سنبھالا ہے بیس سال ہو گئے نا تقریباً تو یہ آپ لوگوں نے ٹپ سون لے آپ کو مفت کی ایک ٹپ بھی مل گئی کہ نئی گندم کو آپ لوگوں نے کس طرح کھانا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پیٹ میں درد بھی نہ ہو اور روٹیاں بھی صحیح بنیں سنڈے کی طرح پھر آج میری دکان پر ڈیوٹی لگ گئی ہے بائی منہ ورات کسی کام کی وجہ سے گئے ہیں تو سنڈے کو ان کو اکثر موقع مل جاتا ہے کیونکہ ہم گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو وہ پھر تھوڑی رسپ بھی کر لیتے ہیں اور کوئی کام اگرہ کرنا ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں تو آج پھر میری ڈیوٹی ہے دکان پر یہ شاید آپ لوگوں کو بلیک سی ایک چڑیا نظر آ رہی ہوگی یہ اوپر بیٹھی ہے تو یہ ہے جو اس میں انڈے پڑے ہیں گھنسلے میں ان کی ماں ہے انڈوں کی ماں ہے ابھی کیونکہ بچے تو نکلے نہیں اس میں سے ایک یہ اوپر بیٹھی ہے یہ چھوٹی سی ایک براؤن کلر کی چھوٹی سی اور ایک بلیک کی ہے میرے خیال میں باپ کا کلر اور ہے اور ان کی ماں کے کلر جو ہے وہ الگ ہے باپ نے باپ نے باپ نے کالی چڑیا سے شادی کر لیے پچھتا رہا ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا رہا تھا کہ آج سنڈے ہے تھوڑی گیمہ گیمی ہوگی گھر میں گیمہ گیمہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اممہ نے ساری تیاری کروا لیے پائی بغیرہ لگا دیا اور کہتے ہیں کہ سفائی کرو جائے مٹی بغیرہ آئی ہوئی ہے آندھی چلی تھی پچھلے دینوں میں ہمارے سنڈے کے روڑی سنڈے سپیشن کپڑے دھون میں خرچ دھون میں جاڑے لگانا لوگ ٹکنک بنانے جاتے ہیں گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ ٹکنک بنانا کے آتے ہیں کٹور ٹور لگاتے ہیں اور ہم جو ہے نا یہ خام کرتے ہیں گاؤں میں نا آمدھی کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ایک دفن سارے کمرے سرہ ہو جاتے ہیں پورا گھر دور گھٹے سے بھر جاتا ہے آج سنڈے تھا ہم نے فائدہ ہو دھا لیا مجھ سے مجھے اپنا امم کی ہیلپ یہ فرش کی دھولائی کر دی ہے اب کچھ بہتر لگ رہا ہے اس کی طبیت تھوڑی صاف ہو گئی ہے پیدا تو کافی زیادہ مٹی اور دور گھٹا تھا اس کے اوپر تھارا دن میں ایسے ہی پڑھا رہا ہوں چھوٹے بھوٹے کام تھے لیکن نہانے کا پلان بلکل نہیں بن رہا تھا لیکن زید کے آگے بس ہو گئی ہے جس ہم پہ خجلی ہو رہی ہے نہائے بغیر کوئی نہیں خیرے نہا لیتے ہیں زید تو ایسے میں بڑے کی تھی بڑی زید کی ہے کہ نہیں نہانا فائلی نہانے کے بعد آج میں نے جی بوسکی کا سوٹ پہنا ہے اور نیچے جو جوتے ہیں وہی میں نے چپل پہنی ہوئی ہے پانچ بجگیاں ہیں تقریبا اور افتاری کا ٹائم بھی قریب ہو چکا ہے تو اب ہی میں جا رہا ہوں بزار افتاری کے لئے کچھ سمال لیتا ہوں ہاں جی سنا روزہ کیسا گزریا سونا گزر گیا روزہ بڑا چنگا گزریا ہی کمزوری تا ہو جاندی اسی روزہ روزہ ہوں تو وہاں کو جھوپیاں شکر کریں کہ روزہ رکھ نہیں ہے مجھنری صحیح چاہ رہے ہیں چلو اللہ خیر کرے سی جی یہ مشینری چل دی رہا چی میرے اوزہ رکھاں تو میرے میدہ خرام ہوئی یہ سوالی میں کمزوری کھم دکھا ہی ہاں میرے میرے مہندہ میں مکٹھیں کوشی نہیں ہوئے چلو اللہ خیر کرے اچھے افتاری باستے اونٹی لے کے ہاں سیم لائے 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 خرموزہ کھلائے لائے لائے بس دو چلو اللہ کھاڑے بپ Đو CS دو چلو اللہ ہمارے لائے 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 partners مانا جہاں مانگوزہ کھلائے بنا جال مادی کے لئے مشینی ہ ήزیں خیر طوم iбы ہم Schrüder میں آخر سکتونوں گا ہوگا سکتونوں نے آپ کیا وقائلند فرود سے شد دکھا اور جگھن میں اللہ ہوتوں کی طلب چھناyor تو ہرت آپ کو پڑی کے پڑیمیں نہیں؟ اب семیر کا ملک ہوتا ہے ٹھاب کی کچھ اس کے طلب چھنا یہ زیادہ اس کی طلب چھنا ہوتا ہے تو رضی گھنے 합طور پڑیمیں تا ہے روز بنا نہیں ہے روز بنا نہیں ہے ما سے پڑیمیں نہیں ہے نیمکھنے کو پڑیمیں روز بند کریں نہیں ہے شکر خریدیاں ہر چیز زیبکیں خلاب ہیں خرچیں ڈیر ہیں انہوں نے افتار کرنے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا اور اب یہ سوائیاں یہ اس میں ڈالنی ہیں سوائیوں کو یہ آج بننے جا رہے ہیں جی دیسی نوڈل بہت مزے کے بنتے ہیں اور ہم کافی مرتبہ یہ کھا چکے ہیں اور آج پھر سے افتاری کے لیے بنانے جا رہے ہیں تو یہ والے سوائیاں جو ہیں یہ صرف گھر میں بن سکتی ہیں اور بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے پہلے یہ ایک وڈیو اپلوڈ کر دی ہے آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ یہ والے سوائیاں جو ہیں وہ آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں یہ بوائل ہو رہی ہیں سوائیاں یہ بس تھوڑی دیر میں ہی بوائل ہو جانا ہے انہوں نے ان کو بنانے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ ان کو نہ فرائی کر لیں مطلعہ بھون لیں ان کو تو بھون کے نہ پھر جیسے میٹھی سوائیاں بنتی ہیں وہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں ایسا ہی نا اور نمک والے بھی بنا سکتے ہیں جوہنیاں نہیں بنا سکتے ہیں شکرپشن میں بنا سکتے ہیں سوائیاں جو ہیں اب گھائل ہو جکی ہیں اچھی طرح اور اب ان سے نا پانی نکاہ لینا ہے یہ والا مطلب سوائیوں کو چھان لینا ہے ہاں دیس سی خوشبو بہت ہی لا جواب قسم کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں سے نا تھوڑا سا پانی ایسے گزار لینا ہے تاکہ اس میں جو لیس بغیرہ ہے وہ نکاہ جائے بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس میں سے پانی نہیں گزارنا کیونکہ یہ پھر ٹھنڈی ہو جائیں گی اس میں سے پانی اچھی طرح نچوڑ دیا ہے اب اس میں مکس کرنی ہے جی شکر اور مکھا یہ دیکھیں بہت ہی عالی قسم کے نوڑلز ہیں اس کو دیکھ کے بہت ہی ریکس فیلنگز اب جی شکر کو اس میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ جی ماشاءاللہ سے نوڑلز تیار ہو چکے ہیں لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت کیاری لک ہے اس کی ان کو آپ گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں یا پھر ان کو تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے آپ کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں تو ابھی افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں تو لاسٹ پہ آپ لوگوں سے میرے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ نیکس آن والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بھر وقت پہنچتا رہے تو اسی کے ساتھ نیکس آن والی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ